دوستو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملے میں آج جو ہے گجرات ہائی کوٹ میں فائنل ہیئرنگ ہونی تھی اور تمام جو لوگ ہیں وہ یہ امید کر رہے تھے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کی رہائی کو لے کر کے آج کوئی خبر سامنے آئے گی آپ کو بتا دیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملے میں ایک نئی خبر اور ایک بڑی خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے ہم آپ کو وہ خبر بتائیں کہ کس طرح سے مفتی سلمان ازہری کے معاملے میں جسٹس علیش وہرا صاحب اور ان کے ساتھ جو ایک جسٹ تھے انہوں نے کیا کچھ باتیں کہی دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کی رہائی آج نہیں ہو رہی ہے جی ہاں یہ آپ کو ہم ایک بڑی خبر دے رہے ہیں مفتی سلمان ازہری صاحب کی آج رہائی نہیں ہو رہی ہے مفتی سلمان ازہری کے معاملے میں آگے ہم آپ کو کچھ بتائیں اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ لگاتار ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ موب لنچنگ وغیرہ کی خبروں کو جو ہے وہ دیش میں کس طرح سے موب لنچنگ ہو رہی ہیں کس طرح سے مسلم نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں اس کو ہم لگاتار کور کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اتر پردیش پولیس نے ہمارے اوپر یعنی کہ ہندوستانی میڈیا کے اوپر ایک اف آئر کل درج کر دیا ہے کل یا پردیش درج کیا گیا کل ہمیں یہ جانکاری ملی ہے خیر آپ کو ہم بتا دے اس معاملے میں ہم آگے آپ کو ڈیٹیل میں جانکاری دیں گے لیکن اس بیچ آپ کو بتائیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملے میں کیا کچھ خبر سامنے آ رہے دے کہ ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ کیا ہوا تھا مفتی سلمان ازہری صاحب کے وکیل نے یہ بات کہی تھی پچھلے دنوں کہ مفتی سلمان ازہری جو ہیں وہ گجراتی نہیں جانتے وہ گجراتی نہیں سمجھتے وہ گجراتی جانتے ہی نہیں ہیں لیکن ان کے وقیل یعنی کہ جو اگینس میں جو وقیل ہے prosecutor نے یہ بات کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے مفتی سلمان ازہری گجراتی جانتے انہوں نے جھوٹ کہا انہوں نے یہ باتیں کہی کہ بھئیہ وہ نہیں جانتے لیکن legal documentation تھا ایک document سامنے آیا تھا جس میں کہیں نہ کہہ سکتا ہے کہ مالیج ایک paper رہا ہوگا اس میں 10 line 20 line جو ہے لکھا ہوا تھا گجراتی میں اور نیچے signature جو ہوتا ہے اس میں مفتی سلمان ازہری صاحب کا signature بھی تھا تو اس سے یہ باتیں اندازہ لگائی گئی تھی کہ بھئیہ مفتی سلمان ازہری جو ہیں وہ گجراتی جانتے ہیں تو ایسے میں آج جب یہ دلیل مانگی گئی مفتی سلمان ازہری کے وکیل سے یہ بات کہی گئی کہ بھئیہ آپ ایسا کریے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ کے جو client ہے مفتی سلمان ازہری انہیں گجراتی نہیں آتی ہے یہ بات آپ کیسے ثابت کریں گے کیونکہ documentation میں تو آپ نے signature کہہ لیا ہے تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لئے لگ بھگ آپ کو بتائیں ہم کہ سارے 11 بجے کے آس پاس 11 سارے 11 بجے کے بعد hearing شروع ہوئی پھر مفتی سلمان ازہری کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ ایسا ہے سر ہمیں آپ time دیجئے time دیا گیا دھائی بجے کے آس پاس دھائی بجے کے آس پاس کی timing دی گئی اور پھر یہ خبر نکل کر کے آ رہی ہے جو کہ آپ لوگوں کے لئے ایک نیراس جنک خبر ہے وہ یہ کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملے میں اب اگلی hearing جو ہے وہ آپ کو اگلی hearing مطلب hearing نہیں ہے judgment جو ہے یعنی judgment کا جو دن ہے وہ اب 16 جولائی 2024 رکھ دی گئی ہے یعنی کہ محرم غالبن 17 کو ہے محرم یعنی کہ 10 محرم اس سے ایک دن پہلے مفتی سلمان ازہری کے معاملے میں اب سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے گا جیسا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے وکیل جو ہے اپنی بات رکھیں گے کہ ہم یہ مفتی سلمان ازہری نہیں جانتے تھے انہیں گجراتی نہیں آتا یہ انہیں ثابت کرنا ہوگا اور بھی کچھ ڈیٹیلنگ ہے میں نے پورا معاملہ نہیں دیکھا ہے میں اس پورے معاملے کو سمجھ لیتا ہوں کہ اور کیا کچھ باتیں ہوئی ہے کیا اس کے پیچھے کی وجہ لگ رہی ہے آخریکار 16 تاریخ کو کیا کچھ جو ہے مفتی سلمان ازہری کے وکیلوں کو جو ہے کہیں نے کہیں کوٹ میں جو ہے وہ دینا پرے گا کوٹ میں دلیل پیش کرنا ہوگا وہ تمام چیزوں پر ہم پہلے اس کے بارے میں اور ایک جانکاری ایک اعترد کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو اس پر بتائیں گے تاکہ آپ کی بیچائیں نہیں ختم ہو سکے اس لئے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو میں بناوں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملے میں کیا کچھ ہوا ہے تو آپ دعا کریں مفتی سلمان ازہری کے لیے ہمارے لیے بھی کیونکہ ہم بھی کچھ جو ہے اتر پردیس کی پولیس پرشاسن کے نشانے پر ہیں اور انہوں نے ہمارے اوپر ایک فائر درچ کیا ہے اور اسے فائر میں سیدھے سیدھے طور پر ہمارے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ہم نفرت پھیلاتے ہیں ہماہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم نے قاتلوں کے خلاف خبر چلائی کہ قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے اور ہمارے اوپر یہ آروپ لگا دیا گیا کہ ہم نے جو ہے موب لنچنگ کو لے کر کے فرضی خبر بتائی حالہ کہ آپ کو بتائیں اس میں ہم ڈیٹیل ویڈیو آپ کو دکھائیں گے بنا کر کے بتائیں گے کہ آخر ہوا کیا تھا پورا معاملہ یہ تھا کہ جیسا جیسا آروپ لگایا پریدنوں نے ہم نے ویسے ویسے خبر بتائی لیکن ہمارے اوپر نا بڑا آروپ اور اسی کے تحت ہمارے اوپر افایت رج کر دیا گیا ہے آپ تمام لوگوں کے سمرتھن اور سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے آپ تمام لوگوں کے سپورٹ سے ہی ہم یہاں تک ہیں اور ہماری کوششیں ہیں ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہندوستان جہاں پر ہو خوب امن و آمان لیکن کچھ لوگ شاید ایسا نہیں چاہتے ہیں اور ہم اس کے خلاف جب بولتے ہیں تو ہمیں ہی نشانے پر لے لیا جاتا ہے خیر اس کو لیگل ہی دیکھا جائے گا تب تک کے لئے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکر ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا آگے ہم آپ کو بہت بہت اپ ڈیٹ دیں گے